باہر رحمان الرحیم آج جو ہیں اپنے سبت کا آغاز ہم اللہ کے نام سے کرتے ہیں اور آج ہم possessive pronoun کے بارے میں پڑھیں گے یہ انگلیش grammar ہے تو اس سے پہلے ہم تھوڑا سا revise کر لیتے ہیں کہ pronoun کس کو کہتے ہیں pronouns جو ہیں وہ لفظ جو اسم کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو pronoun کہتے ہیں a pronoun is a word that replaces the name of a person or object کسی object کا نام یا کسی آدمی کا نام کی جگہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسے pronoun کہتے ہیں اب possessive pronouns کیا ہوتے ہیں possession کا مطلب ہوتا ہے ملکیت کوئی بھی چیز جو آپ کی ملکیت میں ہو اس کو belonging بھی کہتے ہیں تو possessive pronouns show belonging ایسا pronoun جو ملکیت ظاہر کرے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ this is mine that is her book یہ اس کی کتاب ہے یعنی or this is this bicycle is mine تو یہ دونوں pronoun جو ہیں یہ ملکیت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ اس کی کتاب ہے یعنی خاص کتاب ہے یہ اس بچی کی ہے اور یہ جو جس بائک پہ میں بیٹھ ہوں یہ میری بائک ہے تو اسی طرح this car is mine یہ میری car ہے this is yours car this is our car تو یہ جو الفاظ belonging کو یا ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں ان کو possessive pronoun کہتے ہیں the package wrapped in red is yours یعنی یہ جو box جو ہے سرخ رنگ میں پیک کیا ہے یہ تمہارا ہے یعنی package belong to you that blue house is there کہ یہ جو نیلا گھار ہے یہ ان لوگوں کا ہے ایک سے زیادہ لوگوں کا تو یہ جو ہیں possessive pronoun کہلاتے ہیں جو کسی چیز کی ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں جیسے ہر بروم ہر کہتے ہیں لڑکی کے لئے ہر استعمال ہوتا ہے اور بروم کہتے ہیں جھاڑو کو ہر بروم یہ اس لڑکی کا بروم ہے اس لڑکی کا جھاڑو ہے our teacher ہماری teacher جب ایک سے زیادہ لوگ ہوں تو اس کے لئے our o u r our استعمال کیا جاتا ہے our کا مطلب ہوتا ہے ہماری teacher تین students بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہماری teacher i میں ہے یہ جو ہے pronoun ہے i کا مطلب ہوتا ہے میں you تم ہی وہ لڑکا لڑکا اگر ہوگا تو اس کے لئے ہی بولا جائے گا اور لڑکی ہوگی تو اس کے لئے she we ہم زیادہ لوگ ہوں ہم تو we انگلیش میں we ہم کے لئے بولا جاتا ہے وہ they اب دیکھیں کہ یہ ہیں pronouns he وہ لڑکا she وہ لڑکی اگر لڑکی ہوگی تو اس کے لئے she بولیں گے اور لڑکے کے لئے he بولیں گے باقی چیزوں کے لئے it بولیں گے it یہ جانور اور اگر ایک سے زیادہ لوگ ہوں گے تو ان کے لئے they وہ تو یہ تو ہم نے کر لئے definition pronouns اور possessive pronouns کی اب آپ اپنی بک میں look دیکھیں look دیکھو say اپنے مو سے وہ word بولو اور پھر copy pencil لے کے ان کو لکھو اور لکھنے کے بعد پھر چیک کرو کہ آپ نے صحیح لکھا یا نہیں پہلے خود سے کوشش کرو i am ali میں ali ہوں یا میرا نام ali ہے this is my book یہ میری کتاب ہے my is a possessive pronoun this is my bag یہ میرا bag ہے تو اس میں my bag جو ہے my is possessive pronoun this is my shirt یہ میری shirt ہے my is possessive pronoun this is my family یہ میرا خاندان ہے this is my family amy کی بہن اور ابو کی بہن آنت ہیں جن کو آنٹ یا آنٹی کہتے ہیں اور جو چچا خالہ جو ان کے بچے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں cousins cousins this is my cousin and this is me so family family جو ہے اس میں امی ابو بہن بھئی چچا تایا دادہ دادی اور خالہ وامو اور کزن زاتے ہیں تو یاد رکھنا چاہیے کہ ماں کی خدمت سے جنت تو مل جاتی ہے مگر جنت کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب باپ کی عزت کی جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ماں کی خدمت کریں باپ کی عزت کریں اور دونوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں ماں باپ کی اصل طاقت ان کی نیک اولاد ہوتی ہے ماں باپ کمزور بیمار بڑے تب ہوتے ہیں جب ان کی اپنی اولاد ہی ان کو پریشان رکھتی ہے ماں باپ کی عزت کرو اور ان کی ضروریات کا خیال رکھو اللہ تعالی آپ کو اس دنیا میں بھی عجر دے گا اور آخرت میں بھی یہ ویڈیو پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے اس چینل کو یوٹیوب پر دیکھیں